کہ کوفہ کے لوگ بڑے منافق ہیں کہ رسول کی اہلِ بیعت کو بلا کر کے اور اس طریقے سے بیوفائی کیا تو وہی کے رہنے والے تھے کوفہ کی امام آدم جو بیٹھے تھے امام مالک درس دینے کے بعد اٹھے تو کہا یہ کہاں رہتا ہے یہ لڑکا کہاں سے آ گیا تو لوگوں نے بتایا یہ کوفہ کے ہیں تو کہا وہی کوفہ جو نفات کی جگہ ہے شکاک کی جگہ ہے امام آدم کہتے ہیں حضور اگر اجازت ہو تو کچھ ہم بول سکتے ہیں کہا بلکل بولیے کہا قرآن کے ایک آیت پڑھنا چاہتے ہیں کہاں پڑھئے تو امام آدم نے پڑھا تھا وَمِن مَنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ اَحَلِ الْعِرَاقِ مُنَافِقُونَ یہ آیت قرآن کی پڑھی کہ جو تمہارے اردگرد گوار ہیں وہ منافق ہیں اور اراق والے منافق ہیں تو امام مالک کہتے ہیں نا آپ نے غلط پڑھا قرآن آپ نے غلط قرآن پڑھا کہا کیوں کہ آپ نے جو یہ فرمایا مِنْ اَحَلِ الْعِرَاقِ مُنَافِقُونَ اراق نہیں ہے مدینہ ہے وَمِنْ اَحَلِ الْمَدِينَةِ مُنَافِقُونَ اب آپ نے اراق لگا دیا وہ مدینہ ہے مدینہ کے جو پر آپ اراق پڑھ رہے ہو غلط ہے تو کہا وَا صحابہ مدینہ والوں کو منافق کہیں گے اس کے مطلب آپ مدینہ والوں کو بھی منافق سمجھ رہے ہیں جب قرآن کہہ رہا ہے امام مالک نے جو سنا تو امام آدم کے سامنے توبہ کیا کہ آپ کو میں نے منافق کہا کہ منافق سہر سے آئے ہو یہ مجھ سے غلطی ہو گئے اراق منافقت کی جگہ نہیں ہے یہ تو منافقت کہیں بھی پائے جا سکتے آل لوکی گاؤں میں منافقت نہیں ہوگی ہر جگہ منافق ہیں ادھر کی ادھر لگانے والے ہر جگہ ہوتے ہیں بولو ہوتے کی نہیں ہوتے ہیں خدا کرے لوکی گاؤں نہ ہو جو ان لگائے والے اتنے بورے ہیں تیس میں پارے میں اللہ فرماتا وَاِلُ لِكُلِّهُمَدَةِ حلاقت ہے بربادی ہے لگائے بجھائی کرنے والے کے لئے جو لگائی بجھائی کرتے ہیں ان کے لئے بربادی ہے اللہ نے فرما دی اور لگائی بجھائی کرت کو ہے قرآن کریم مِاللَّذِي جَمْعَ مَالَهُمْ وَعَدَّدَةَ وہ وہی بدنصیب کرتا جو مال کو خوب گن گن کے جمع کر لیتا بے شک بے شک جو مالدار ہو جات تو لوگاں میاں ملے ہی نہیں دیتے پارٹی کروائے رہتے تاکہ ہمارے سکھا چمکتا رہے اگر سب مل جائیں ہیں تو ہمرے دروازے تیل لگاوے کوئی اور جب لڑائے رہی ہوئے تو دس ہمرے دروازے پہیں ہیں صبح شام لڑائے ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر سنانے والے دولت جس کے پاس ہو جاتی وہ لوگوں کو بانٹنے کی سوچ کر لیتا ہے کہ لوگ بٹے رہے ٹکڑوں میں ہماری پارٹی مضبوط رہے قرآن کہتا ہے آیا سبو آیا سبو اَنَّ مَالَهُمْ اَخْلَدَا وہ مالدار جانتا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا اس کو موت نہیں آئے گی یہ کام کر رہا ہے پارٹی بندی کا اللہ فرماتا ہمیشہ نہیں رہے گا قَلَّا لَيُمْ بَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ہاں ہاں ضرور ضرور وہ جہنم میں ڈالا جائے گا اللہ رب اے لوگوں لگئے بجھائی نہ کرو لوگوں میں اختلاف نہ کرو پارٹیا بندی نہ کرو ملجل کے رہو اللہ فرماتا ہے وَعُتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعًا اے اللہ کے بندوں سب لوگ مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو وَلَا تَفَرَّقُو اور آپس میں پھوٹ پیدا نہ کرو بہرحال حضرت امام آدم ابو حنیفہ کی تھوڑی سی یہ کہانی تھی ایک بات اور سن لو انہی کی حضرت امام آدم ابو حنیفہ کی کہانی ہے تھوڑی سیند کی کہانی ہے آج آدمی کسی کو غلط کہہ دے تو لوگ اس سے لڑنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں بولو آج اگر کوئی عالی حضرت کو کچھ کہہ دے تو لوگ فوراں اس پر کفر کا فتوہ لگا دیتے ہیں اس کو مارنے پیٹنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں نہیں اگر کوئی عالی حضرت کو کچھ کہتا ہے تو اگر تمہیں عالی حضرت سے محبت ہے تو عالی حضرت کی شخصیت اس کو سمجھانے کی کوشش کرو منواعوں کی عالی حضرت تھے کون لاتھے دے گئے نا چلو عالی حضرت آج دیکھو اکثر پیر سو مئیہ ایک دوی پیر ہوئی ہیں جن کا چھوڑ کے اکثر پیر اپنے ساتھ ایک تھو دلال رکھت ہے ایک دلالی کرے والا مولانا وہ کھڑا ہوئی تو آدھا گھنٹہ یا ایک گھنٹہ وہ پیر صاحب کے تعریف کرے اور پیر صاحب ہر جلسہ مکہ لئے کے جاتا ہے اور جب وہ ایک گھنٹہ پیر صاحب کے باپ کی پیر صاحب کے دادا کی پیر صاحب کے خانقہ کی تعریف کرے گا تو پیر صاحب اس کو روپیہ بھی دیں گے دلوائیں گے آج اکثر پیر اپنے باپ دادا کی تعریف کرواتے ہیں لیکن آلہ حضرت امام اہل سنت کہ باپ مولانا نقی خان اتنے بڑے عالم تھے اتنے بڑے عالم تھے کہ رئیس المتکلمین تھے سبحان اللہ اور آلہ حضرت کے دادا وہ بھی اور بہت بڑے عالم تھے لیکن آلہ حضرت کی پوری ہدائے کے بخصیص پڑھو آلہ حضرت کی کتابیں پڑھو جو بھی آلہ حضرت کی کتاب اٹھا کر دیکھو گے تو کہیں نہ اپنے باپ کی تعریف لکھی ہے نہ اپنے دادا کی تعریف لکھی ہے پوری کتابوں میں اللہ آلہ حضرت نے تعریف کی ہے تو نبی کی صحابہ کی اہلِ بیعت کی بزرگوں کی نارے تکبیر نارے رسالت مسلقِ آلہ حضرت تصنیفاتِ آلہ حضرت فربوداتِ آلہ حضرت نارے تکبیر نارے رسالت تو آج لوگ اپنے باپ دادا کی تعریف کرتے کرواتے گھومتے ہیں آلہ حضرت نے اپنے باپ دادا کی تعریف نہیں کی ہے زندگی بھر آلہ حضرت نے صحابہ اور اہلِ بیعت کی تعریف نبیوں کی تعریف کی الحب دل تو سخصیت منواؤ آلہ حضرت کی آلہ حضرت کوئی کچھ کہ دے تو لاتھی نہ چلاو اس کو سمجھانے کی کوشش کرو اب اس سلسلے میں حضرت امام آدم ابو حنیفہ کی ایک روایہ سنو حضرت امام آدم ابو حنیفہ کے زمانے میں ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد عثمان غنی کو یہودی کہنے لگا کہا کہنے لگا یہودی کہہ دیا کہ اسمان تو یہودی تھا اور اسمان سرکار کے داماد بھی ہیں سرکار کے خلیفہ بھی ہیں بے شکر بولو یہودی کہہ دیا تو امام آدم تلوار چلاوے نہیں گرہ ہیں لاتھی لے کر مارنے نہیں گئے تھے مائک سے اس کا حقہ پانی نہیں بند کیا تھا دس لوگوں کو جمع کر کے اس کو رسوہ نہیں کیا تھا امام آدم ابو حنیفہ نے بلکہ روایتوں میں ہے کہ امام آدم تنہا اس کے گھر تشریف لے گئے سبحان اللہ سبحان اللہ اور اس کے بعد بیٹھ مال بھی بہت کماتا ہے اور بہت شریف ہے کہا ارے حضرت بس بتا دو رشتہ کرا دو ایسے لڑکے کی تو تلاش تھی امام آدم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ علاقے میں اس کی عزت جس سے پوچھو گئے لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں بڑی تعریف امام آدم کرتے چلے گئے لڑکہ اور یہی کہا ہے وہ حضرت کروائے دو کروائے دو آخر میں امام آدم فرماتے ہیں کہ سب تو خوبی اس کے اندر ہے لیکن اس کے اندر ایک کمی ہے کہا کونسی کمی کہا ساری خوبیاں ہیں لیکن وہ یہودی ہیں جیسے امام آدم نے فرمایا وہ یہودی ہے کہا سرم نہیں آتی آپ مسلمانوں کی امام ہو کر کے اور ہم مسلمان مسلمان کے گھر آپ یہودی کر اس تلیقے آئے ہوں کیا مسلمان ہو کے اپنی لڑکی کے سادی یہودی سے کریں گے کیا امام آدم آپ نے غضب کر دیا کیا مسلمان اپنی لڑکی کہتے کیا ہو گیا کیوں نہیں کرو گے جب سرکار نے رسول اللہ نے اپنی بیٹی رقیہ کا نکاح عثمان سے کر دیا اور عثمان کو تم یہودی کہتے ہو تو جب رسول اللہ نے اپنی بیٹی کے شادی یہودی سے کر دیا تو تم کیوں نہیں کر سکتے تم بھی کر دو ارے رسول اللہ نے اپنی بیٹی کے شادی عثمان سے کیا امام آدم فرماتے ایک نہیں رقیہ کا انتقال ہو گیا تو دنوں کے بعد امی کل سوم کی بھی شادی کر دی اور سرکار نے فرمایا دو بیٹیاں نہیں اگر اللہ مجھے چالیس بیٹیاں دیتا تو ایک بعد دیگر سب غضب ہو گیا رسول اللہ نے اپنے بیٹی کے شادی عثمان سے کیا اور میں عثمان کو یہودی سمجھتا تھا اے امام آدم گواہ بن جاؤ میں توبہ کرتا ہوں سچے دل سے اللہ میری غلطی کو معاف کر دے نبی کے داماد کو میں یہودی کہ دیا سب اللہ رویا بھی توبہ بھی کیا معافی بھی مانگا یہ امام آدم کی امام آدم کا اخلاق تھا کہ لاتھی نہیں چلائے تھے گالی نہیں دیئے تھے بلکہ عثمان غنی کو سمجھانے کی کوشش کی کہ عثمان ہے کون عثمان کو سمجھو یہودی کہنے سے پہلے ایسے اعلیٰ حضرت کو اگر کوئی برا کہتا ہے تو لڑائی نہ کرو لڑنے سے پہلے اس سے آلہ حضرت کو سمجھاؤ کہ آلہ حضرت تھے کون آلہ حضرت وہ ہیں آج ہم لوگ تقریر کرنے آتے ہیں نظرانہ پاتے ہیں لیتے ہیں اور آلہ حضرت امام اہل سنت بریلی میں بہت بڑی جگہ تھی آلہ حضرت کی اس کو بیچا اور مولانا عبدالعلم میرٹھی کو بلایا اور وہ زمین کا پیسہ دیا اور فرمایا مولانا چلے جاؤ بیدیس افریقہ میں اور سنیت کا کام کرو وہاں سنیت کی تبلیغ کرو آلہ حضرت نے اپنی نجی زمین بیج کر کے سنیت کا کام کرنے کے لئے مولانا عبدالعلم میرٹھی کو دوسرے ملکوں میں بھیجا تو سمجھاؤ آلہ حضرت کو انہوں نے دنیا جمع نہیں کیا ہے بلکہ دین کے لئے دنیا کو خرچ کیا تو میں آپ حضرات سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سے اختلاف نہ کرو آپس میں محبت کرو اور نمازوں کی پابندی کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کے ویسال کا وقت تھا آج دیکھو اس بات میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ آج اگر کوئی کا باپ مرتا ہے اور مرتے سمجھے کوئی بات کہتا ہے تو لڑکہ زندگی بھر یاد رکھتا ہے کہ ہمارے اببہ مرتے مرتے یہ بات ہم سے کہہ کے گئے تھے بولو ہوتا ہے کی بیوی حضرت آئیشہ کہتی ہیں کہ سرکار کے آخری لمحات تھے بیماری کا ٹائم تھا سرکار کے سامنے تسلے میں پانی بھرا رکھا تھا سرکار اس پانی میں ہاتھ ایسے رکھتے تھے ایسے کرتے تھے اور سرکار نے چلتے چلتے فرمایا تھا اے لوگو میں جا رہا ہوں لیکن دو چیز کا خیال رکھنا اس صلاة نماز کا خیال رکھنا وما ملکت ایمان کم اور اپنے ماتحدوں کا خیال رکھنا میں جا رہا ہوں لیکن نماز نہ چھوڑنا اور جو تمہارے ماتحد ہوں تمہارے بچے تمہارے بھائی مزدور نوکر بیوی جانور یہ جو بھی تمہارے ماتحد ہیں ان کا خیال رکھنا ان پر ظلم نہ کرنا اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی ظالم بندہ پسند نہیں تو اس لئے اے حضرات آپ سے گدارش ہے کہ سرکار کی وسیعت پر عمل کرو نمازوں کی پابندی کرو چلتے چلتے سرکار کہکے گئے تھے اس لئے ہماری تمہاری نمازیں نہ چھٹنی چاہیے اور اپنے ماتحدوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو مزدور رکھو تو اس پر بھی رحم کرو مسجد کے امام رکھو تو وہ اوپر رحم کرو انہیں کی فجر ماں سو جائے بھوکہ بری اب اس طرح گول کہی دے ارے انسان ہے نیند آ سکتی ایک صحابی تھے صفوان ان کی بیوی آئی تھی شکایت کرنے کہ اللہ کہ رسول صفوان کو سمجھا دو یہ فجر کی سوتے رہتے ہیں ہمار لوگ محروہ کو شکایت کہ دے تو مارد مارد کا ادھوارہ کہی دیا لیکن صفوان کی بیوی بار گاہ نبی میں شکایت کرتے ہیں اللہ کہ تو سرکار نے پوچھا تو صفوان کہتا ہے اللہ کہ رسول میں کسان آدمی ہوں دن میں محنت کرتا ہوں کبھی کبھی آنکھ لگ جاتی نہیں کھل پاتی تو سرکار فرماتے ہیں کہ صفوان جب آنکھ کھلے وقت رہے تو آدھا پڑھ لو اور وقت نہ رہے تو قضاء پڑھ رہے تو قضاء پڑھ اور نکل جائے تو قضاء پڑھ لیا کرو اے لوگو تمہارا صفوان صحابی تھے اور تمہارا امام صحابی نہیں ہے صحابی کا درجہ بہت بلند ہے حدیث میں میرے نبی نے فرمایا کہ صحابی اگر ایک سیر جو اللہ کی رام دے دے اور صحابی کے علاوہ کوئی اہد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی رام دے دے تو اللہ جتنا صواب صحابی کو دے گا اتنا صواب دوسرے کو نہیں دے تم سونا خرج کر دو اہد پہاڑ کے برابر اتنا صواب نہیں پاس سکتے جتنا صواب صحابی